ایسی سپر نیچرل باتیات بتاتا ہے پر نمبروں کے تم لوگ حیران ہوتے ہو اور بس صرف تفسرے کر کے اٹھ جاتے ہو کاؤنٹنگ میں لگ جاتے ہو کبھی کہتے ہو اصاب اکاف چھے تھے کہ ساتھ تھے ساتھ تھے کہ آٹھ تھے کبھی کہتے ہو حرون علیہ السلام اس کے بھائی تھے ان کے صدی بھائی تھے عزرشویب بھائی تھے کبھی کہتے ہو سرون کو جب انہوں نے نکالا تھا وہ کون سا فرون تھا پرورش کس سرون نے کی تھی بھی نکالا کہ سرون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام کیا تھے پھر وہ کہاں کہاں بسے انسان انہی باتوں میں آجاتا ہے پہمبروں کی سٹوریوں سے جو سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے ہم اپنے فتنوں کے مطابق اپنے حالات کے مطابق اپنی دور کے رسوم اور رواز کے مطابق پہمبروں کی سٹوریوں سے ٹیلی کریں اور وہاں سے سیکھیں اس کے بعد ہم نے انسانوں کو بہت سے انسان ان کے بعد آئے خلفوں میں جنہوں نے کیا کر دیا زائع کر دیا جنہوں نے ہدایت کو زائع کر دیا جنہوں نے اللہ کی آیات وہ اولادیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ جو سوار ہوئے ما نو ہیں نو علیہ السلام کے ساتھ و من ذریعتی اور ان کی اولادوں میں سے ابراہیمہ و اسرائیلہ اسرائیل کون ہے کس سلم پر کے نام ہے مستر اسرائیل یاکو بیزگا ہاں ہے و ممن حدائینا جن کو ہم نے ہدایت دی وجتبائینا جن کو ہم نے چنہ اپنے کام کے لئے ازا تطلہ علیہم اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات الرحمن اللہ کی آیتیں اللہ کی نشانیاں ایسی سپردنیشنل باتیں جو ان کی اقل نہیں مانتی خر رو سجدن وہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں تھوڑیوں کے بل وہ بکیاں اور وہ روتے ہیں حضرت نو کے زمانے کی طرح ہوتا اس کا مطلب ہے وہ کورٹل کھل جائیں گے دوبارہ جو حضرت زلکرنین نے بند کیے تھے اور جو دوسری مخلوقات ہیں اور پلانٹس ہیں وہ آنا جروہ ہو جائیں گے لیکن وہ ان پر نہیں بنا اللہ باگر اس مخلوق پہ حضرت دلیس علیہ السلام کو نہیں ان کی جنگ ہوتا ہے کہ کب تک کورٹلز کھلتے تھے یہ یاجوج ماجوج جب آئے ہیں اور ان کا حضرت زلکرنین کا زمانہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدا ہونے سے چالیس سال پہلے تو یہ پورٹل اب بند ہوئے ہیں اس سے پہلے ٹائم ٹریولنگ انٹر سپیس جانا یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک آسمان کا تذکرہ کیا ہے بورا قرآن میں اللہ نے کہا ہے ارز سماوات زمین ارز ایک کہی ہے حالکہ زمینیں بھی چھ ساتھی ہیں لیکن آسمان بہت سارے کہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے اب تک سائنس نہ سا اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اس آسمان کا ایک چاند ہے اس آسمان پہ ایک زمین ہے اور وہ جو 11 پلینٹس ہیں جن کو بروج کہتے ہیں وہ سیارے ہیں نیپچون ہے پلٹو ہے اور یونس ہے اور ایسے ہی کائنات یہ مانتی ہے آپ کی سائنس بھی مانتی ہے اس طرح کے اور لاکھوں ستارے ہیں تو ان لاکھوں ستاروں پر اور زندگی ہو سکتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پلینٹ کے لیے بھیجا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے انسان اور آنے والے نبی آپ خاتم و نبیی نے اس پلینٹ کے لیے آئے تھے شریعت لے کر لیکن یاجوج ماجوج تو اس پلینٹ پہ نہیں ہے لیکن وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اب اللہ نے یہ کیوں کہا آدم کی جہنم میں داخل کیے جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی کہ تم میں سے ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا 999 جہنم میں تو صحابہ بھی بہت پریشان ہوئے میں نے بھی یہ حدیث پہ ہی دفعہ سنی تو میں بہت پریشان کہ ہم وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے تو آمال اس کا پل نہیں ہے تو آپ نے کہا ڈروں نہیں گھبراو نہیں وہ 999 ان میں سے بوسلی یاجوج ماجوج میں سے ہوئے یہ جو homo sapien کا concept ہے جس سے Darwin کنفیوز ہوا اور یہ جو تیوری آئی کہ انسان بندر کی formation ہے transformation ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کچھ اور مخلوقات بھی ہیں مطلب انسان جیسی انسان جیسی حضرت حسن علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ ان کے دو کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو بچھاتے ہیں اور ایک پس ہوتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ